خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا 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 خلیفہ ہمارا وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا السلام علیکم and welcome to this week with huzur. ہمارا 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 آقا ہماراً ہمارا جوشنگیر رضی ہے ہماراَ خلیفہ نگیز یہا ہمارا ہے ہمارا guessing ڑھر اجیب ہے ہمارا ہمارا کرستی حالا ہمارا دنیا رضی ہے ہمارا کابانکہ رضی جیسی رہا ہمارا ہمارا اُوبرا ملکات رضی امارا رضی ہے ہمارا اِع ہمارا After a formal session which began with talawat, حدیث and excerpt from the writings of the promised Messiah the Lajna and Nasirat had the opportunity to ask questions on a range of issues what is the meaning of this world and what is the meaning of this and what is the meaning of this and what is the meaning of this jazakallah The meaning of this is that Allah Almighty was very beloved to the Lord and Allah Almighty has made you a perfect person Allah has said that no one in the world is a perfect person except one which is the Prophet Muhammad, the Messenger of Allah and has made you a perfect person and has made you a perfect person and has made you a perfect person and has also made you a perfect person for the world so Allah wanted to show the meaning of his power that my power is that I will make it perfect and perfect and the meaning of Allah Almighty and it needs no meaning of guys talking the same thing that it is useless to create anything to create anything it is useless so Allah Almighty built the persona and then started to create a person and paid the person to a person and the Wikihρα all the people able to enable his process so that this means that Allah hamburu. اللہ کا سق labeling اور اللہ حالی علیہ السلام پیار تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیار کا اظہار کیا کہ میں دنیا ہی ہی اس لئے بھیجے اظہاری اللہ حلالہ علیہ السلام کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ السلام جیئے انسان دنیا میں پیدا کروں اور پھر دنیا اس کو دیکھے انسان میعین گے انسان بے انشریعت پیار کرے انسان پر کسر انسان پر انشریعت پر کسر دنیا انسان پر کسر کامل اور اسی کامل اور itself انسان ہے جس کے پیشے چل کے پھر تم اللہ تعالی کا پیار حاصل کر سکتے ہو اگر یہ نہیں تو پھر تمہارا اس دنیا میں آنا بھی بے فائدہ اور فضول ہے پھر اس دنیا کا مقصد کوئی نہیں رہتا تو اللہ تعالی نے دوسری دکھا فرمایا کہ اللہ تعالی نے انسان کو جنن و انس کو عبادت کیلے پیدا کیا مما خلقت الجنن والانساء اللہ لیا بودوں انسان کو عبادت کیلے پیدا کیا جنن و عبادت کیلے پیدا کیا اور اس کے آلہ ترین میار جو ہیں وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائے اور آپ نے ہمیں بتائے تو یہ جو مقصد ہے دنیا کی پیدایش کا اس کو ہمیشہ سامنے رکھو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوے پر چلو ان کی شریعت پر عمل کرو اور دیکھو میں نے کیسا کامل انسان بنا کے تمہارے سامنے نمونے کے طور پیش کر دیا تو تب ہی تمہاری زندگی کامیاب ہے نہیں تو تمہاری زندگی بے فائدہ ہے اور یہ میں اس دنیا کو پیدا ہی نہیں کرتا اگر یہ میرا مقصد نہ ہوتا کہ انسان اپنے آلہ میار کو حاصل کرے حضور ہمارے بچے دو معاشروں کے درمیان پرورش پاتے ہیں جہاں دن کا ایک بڑا حصہ مغربی محول یعنی سکول کالوجز میں گزار کر آتے ہیں اور باقی گھر پر دیکھا گیا ہے کہ اکثر اوقات نوجوانی میں کچھ بچے ایڈنٹیٹی کی پرابلمز کا شکار ہو جاتے ہیں پیارے حضور میرا سوال یہ ہے کہ ماں باپ کس طرح بچپن سے اپنے بچوں کی تربیت کرے کہ وہ ان کمپلیکسز میں نہ پڑے شساک اللہ آپ کے بچے جاتے ہیں پانچ چھ سال کی عمر میں بعض جگہ سات سال کی عمر میں تو پانچ سال سے لے کے سات سال تک کی عمر تک تو آپ کے پاس رہتے ہیں ٹھیک ہے اس وقت آپ ان کو بچہ سمجھ کے کہتے ہیں کوئی نہیں کوئی نہیں بس کھیلتے رو اس وقت ان کو چھوٹی چھوٹی نیکی کی باتیں سکھایا کریں ان کو دوائیں سکھایا کریں ان کو بتایا کریں بعض محبا پیسے ہیں جو قرآن شریف تو ختم کروال لیتے ہیں چار سال کی عمر میں پانچ سال کی عمر میں بچے کو پھر کہتے ہیں آمین کروا دو ہمارے بچے نے پانچ سال کی عمر میں قرآن کریم قتم کر لیا لیکن اس کو باقی دین کی باتیں سکھاتے ہیں ان کو پتا نہیں لگتا ہے قرآن ہم نے پڑھ لیا تو اس میں ہے کیا تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بچوں کے ذہنوں میں ڈالنی جائے ہیں بچے تو نیکی کی باتیں سکھتا ہے اس لئے اسلام میں حکم ہے کہ جب بچے پیدا ہو تو اس کے دائیں کان میں ازان دو دائیں کان میں تکویر کو افسر تو تو ککل نہیں رکھتا دیکھیں اس کے باوجود اس پہ اللہ اور رسول کا نام ڈالی جاتا ہے و کوداتالی کی بہدانیت کی تال ہی اس کے کانوں میں ڈالی جاتی ہے ٹھیک ہے نا اس کے بعد اب کہتے ہیں جی ہمارے سکول میں بچے جاتے ہیں وہ سے متاثر رہے ہیں ٹھیک ہے سکول میں جاتے ہیں لیکن میں نے تو حساب لگایا ان مغربی ممالک میں سال کے تین سو پینسٹھ دینوں میں سے ایک سو ایسی سے ایک سو نووے دن سکول کے ہوتے ہیں اور ایک سو ایسی دن ان کے چھوٹیاں کے ہوتے ہیں اب آدھا سال جو ہے وہ بچے آپ کے پاس رہتے ہیں اس وقت آپ کیا کہتے ہیں ان کو کہتے ہیں ان کو کہتے ہیں کیا کہ وہ بچے ایک سو ایسی دن سکول سے سیکھتے ہیں وہ بکایا ایک سو ایسی دن گھر میں بیٹھ کے گیمز پر پلے کرتے ہیں انٹرنیٹ پر پلے کرتے ہیں اور ٹی وی پر دیکھتے ہیں اور وہ پھر کوئی نیکی کی بات ان کو نہیں پارٹی ہوتی تو اس میں بھی ایک سو ایسی دن بنایا کہ بچوں کو وہ دن جو ہیں کم از کم ایک سو ایسی دن میں سے نوے دن نوے دن یا آپ ان کو دے ہیں دین کی تعلیم سے کھانے کے تو ایک بٹا تین حصہ تو آجاے گا کم از کم دین کی تعلیم سکھانے کا ان کو بتائیں گے دین کی ہمیت کیا ہے ہم کون ہیں ہم کون ہیں ہم احمدی مسلمان ہیں اسلام کیا چیز ہے اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے اور یہ سکول میں پڑھتے ہیں آزکر مسلم جنڈر کی تعلیم دی جاتی ہے یا اور اسم باتیں کہتے ہیں تو ان کو بتائیں تو اسکول میں تو یہ باتیں سیکھتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے جس نے ہمیں پیدا کیا اس کو ہمارا سب کچھ پتا تھا اور اس نے ہمیں بتایا کہ تم لوگ صحیح تک کس طرح رہ سکتے ہو یہ جو باتیں یہ ازادی نہیں ہیں بلکہ ازادی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کہیں ان کو ہم مانیں اسے تعلق پیدا کریں اور دین کو سیکھیں تو ایک محنت ہے جتنی محنت ہے جتنی محنت سکول والے کرتے ہیں ازادیاں دے کے لیے اتنی محنت پھر گھر والے ماں اور باپ بھی کریں ٹھیک ہے ازاں کام وہ کس جنگ 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 جا ہے ایک اور کس سوال دوست ہیں کہ وہاں کس دکتر اور ٹیچر ہے اور پروفیکشن میں جانتی ہے پانچ چھ چھ گھنٹے آٹھ گھنٹے دیوٹی دے کے واپس تھی ہے تو پھر اپنے بچوں کو بکتنی دے جو دوسری مشبوری کی خاطر کسی نکری کر رہی تو اور بات ہے نہیں تو اس کو اسی سٹیج میں جب بچوں کی ترابیت کا مصلا ہو تو اپنے نکری کو قربانی کرنی چاہیے ٹھیک ہے اسی طرح باپوں کو بھی ویکنڈ جو ہے بجائے ادر ادر گزارنے کے کام سے واپساتے ہیں تو اگر وقت ہے ان کے پاس تو گھنٹہ دو گھنٹے بچوں کے پاس بیٹھے دیں ماں بھی دیں تو یہ جو دونوں کی ماں باپ کی مشترکہ کوشش ہوگی اس سے بچے پھر اس محول میں سیکھنے کے باوجود بھی ان کے کانوں میں دین کی باتیں بھی پڑھتی رہے گی ماں باپ کو دیکھیں گے نمازیں پڑھ رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں دعائیں کر رہے ہیں سیکھنے بھی دین کی باتیں کر رہے ہیں وہ محول کر سامنے جاں آجے گا تو اگر اگر وقت کا محول کر سیکھنے بھچوں نے ک Annie نے کھی myst corpses اگر اگر بچوں کو آپ نے کھلی شوٹی دے دی اور یہاں بھی اگر کھلی شوٹی دے دیں�یں خوشش نوز سکchtے ہی اب یہاں جاں گازاج depth جو پاس ہو رہے ہیں کار اسپین میں بھی ہو گیا کہ بچوں کے ل Savage käنر اگر Fabius' 16 seký کا دنوں کو محول کر سکتا ہے لوگوں نے سبال کیا کہ شراب پینے کی تو اجازت نہیں دیتے بغیر نگرانی کے اٹھاران سال سے پہلے اور اس بات پہ تم ازادی دے رہے اس کا مطلب ہے کہ ایک دجالی چال ہے بہت خطرناک چال ہے تاکہ دنیا کو دین سے دور کیا جائے اور دہریت کو قائم کیا جائے یہ دہریت کا ایجنڈا ہے جو کام کر رہے ہیں دجال کا ایجنڈا ہے جو کام کر رہے ہیں اسائیت کو لوگ بھول چکے ہیں مذہب کو لوگ بھول چکے ہیں ان طرف دجاتا نہیں ابھی تک جو ادادہ شمارات ہیں جو سٹیٹسک ساتی ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ ابھی تک مذہب پر عمل کرنے والے صرف مسلمانی زیادہ ہیں بلکہ پچھلے دنوں میں ایک بندہ جو دہریت تھا اس نے لکھا کہ میں مذہب کے خلاف تو ہوں لیکن یہ مجھے پتہ لگیا کہ اگر مذہب کوئی ہے تو اسلام ہی ہے کیونکہ اسائیتو اپنے سب کی چھوڑ بیٹھی ہے تو اگر ہم بھی اسی روح میں بے گئے اور بچوں کو نہ سکھایا اور اپنے آپ کو صحیح نہ کیا اور اپنے خود تربیت نہ کی اور اپنے نمونے بچوں کے سامنے قائم نہ کیے تو ہمارے بچے بھی اسی روح میں بے جائیں گے پھر اسلام کو بھی کچھ نہیں سمجھیں گے تو یہ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا جائے گے زندہ مذہب ہمارے پاس ہے اس کی تعلیم ہمارے پاس ہے اور اس کی تعلیم جو ہے وہ ہر اکل کی بات ہمیں بتاتی ہے موجودہ زمانے کے لحاظ سے ہمیں اڈجسٹ کرنا بھی سکھاتی ہے تو پھر بھی اگر ہم اس کے حمل نہ کریں تو یہ ہماری بدقسمتی ہوگی اور ہم اپنے بچوں کو ضائع کرنے والے ہوں گے اس لئے یہ ساری چیزیں ماں باپ دونوں کو مل بیٹھ کے سوچنی چاہیے اور پلان کرنا چاہیے اور میں وقتاً وقتاً اس پر بتاتا بھی رہتا ہوں مختلف وقتوں میں اس کو سنا کریں دیکھا کریں پہلے خلافار نے بتائی ہے باتیں ان کو بھی دیکھیں اور سننے تو یہ چیزیں جو گوھر سے سکھنے والی ہر خطبے کا اگر گوھر سے سننے والے سبب کتے ہیں باتیں ایم ٹی اے کئی بات پروگرام آتے ہیں اسے باتیں سبب کتے ہیں اموز آموز آتے ہیں تو یہ ساری چیزیں دیکھا کریں اور پھر اصل چیز یہ ہے آپ کا اپنا عمل خود عمل نہیں ہے تو بچے ہوگی کیا سکھنا ہے یہ صرف بھانا ہے جو سکول میں رہتے ہیں ایک سو سی دن آپ کے پاس رہتے ہیں تین سو پینسٹھ دنوں میں سے ٹھیک چلو حضور میں بحثیت وقفنو آپ کی سلطان نصیر کیسے بن سکتی ہوں حضرت مسیم اللہ علیہ السلام کا جو مشن ہے دنیا میں اللہ تعالی کی وحدانیت کو قائم کرنا اللہ تعالیٰ کے ایک ثابت کرنا اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو دنیا میں پہنچانا اور اسلام کے پیغام کو دنیا میں پہنچانا اور حضرت صلی اللہ علیہ السلام کے مقام کو دنیا کو بتانا کہ آپ آخری نبی ہیں اور آخری شریعت ہے آپ کی قرآن کریم آخری کتاب ہے اور اسی مشن کو پورا کرنے کے لیے اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیم اللہ علیہ السلام کو بھیجا اور اسی مشن کو پورا کرنے کے لیے حضرت مسیم اللہ علیہ السلام کے آگے خلافت کا سلسلہ جاری ہوا ٹھیک ہے؟ خلیفہ وقت جو ہے وہی کام کرتا جو مسیم اللہ علیہ السلام کے سپورد اللہ تعالی کیا تھا تو خلیفہ وقت اکیلا دو زیارہ جاگ نہیں کام کر سکتا اسے لیے دنیا میں جو پھیلے وہ احمدی ہیں وہ یہ کام کریں ہاتھ بٹائیں خلیفہ وقت کا اس کے مددگار بنائیں اپنے آپ کو نیک بنائیں اپنی عبادتوں کے جو سٹینڈر ہیں ان کو بڑھائیں لیول بڑھائیں میار بڑھائیں نمازیں نپی فرحلی تقنیش آجوں پانچوں نمازیں پھر نفل پڑھنے ہیں احمدی اور پھر قرآن کریم کو پڑھیں اس کا علم حاصل کریں ٹھیک اور پھر اُس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں اُس کی نیکیوں کو اختیار کریں اور برایوں کو چھوڑیں اللہ تعالیٰ لہن جن برایوں سے منع کیا اور پھر یہ بخام دنیا کو بھی پہنچائیں تبلیغ بھی کریں تو اس طرح آپ لوگ خلیفہ وقت کے سلطان نسیر بن جاتے ہیں سلطان نسیر کا مطا ہوتا ہے آلا کسوں کے مددگار ٹھیک ہے تو مددگرنے والے بنجو اگر اوٹھیں بھی بچے بھی بڑے بھی جوان مرد بھی اوٹھیں بھی کریں تو پھر دیکھو کس طرح جماعت احمدیاء پرغام اسلام کا حقیقی پرغام دنیا میں پہنچتا تم لوگ جننمارک میں کوشش کرو سویٹن والے سویٹن میں کوشش کرو نوروے والے نوروے میں کوشش کرو دوسرے ملکوں کے دنیا میں دوسرے ملکوں میں کوشش کرو تو پھر ایک انقلاب بیدا ہو سکتا ٹھیک ہے جزاک اللہ مزور آپ اپنے خطابات اور خطابات میں جماعت کو نصیحت فرماتے ہیں اور ہماری کمزوریوں کی طرف توجہ دلاتے ہیں اور یا اگر کبھی ہم اپنے اجلاسات میں بعض روحانی کمزوری یا برائی کا ذکر کرتے ہوئے نصیحت کرتی ہیں تو اکثر لوگ تو سمجھتے ہیں کہ یہ نصیحت ہے کوئی فیصلہ نہیں اور ہر بات پر عمل کرنا ضروری نہیں اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں ٹارگٹ کیا جاتا ہے اگر ایسے لوگوں کو علیدگی میں بٹھا کر نصیحت کریں تب بھی انہیں اچھا نہیں لگتا اس بارے میں ماری راہنمائی فرمائیں جزاکم اللہ بعد یہ ہے کہ جو تقریر کرنے والا ہے جنرل نصیحت کر رہے ہیں خطبہ دینے والا جنرل نصیحت کر رہے ہیں تو یہ تو ایک عمومی نصیحت ہے اللہ اور اس کے رسول کے جو حکم اس کے مطابق اب چور کی داری میں تن کا محافرہ ہے اب ایک شخص میں اگر یہ کمزورییں پائی جاتی ہیں تو وہ که دے نئی مجھے ہی تُم نے تارگٹ کیا ہے کیونکہ میرے اندر کمزورییں پائی جاتی ہیں تو یہ تو اس کی کمزرفی ہے یا بیوکوفی ہے جو ایسی باتیں کر رہے ہیں حالانکہ نصیحت مجموعی تورپی کیا رہی ہے اور اگر اس میں ہیں کمزوری ہیں تو اس سے تو سبق سیکھنا چاہیے اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور بندے کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس میں مجھے اس طرح توجہ دلائی تاکہ میں سحی احمدی مسلمان بن جاؤں کئی لوگ مجھے خط لکھتے ہیں کہ آپ خود بات جب دے رہے ہیں بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں باز بات تاریخی باتوں میں ہی باز باتیں ایسی آجاتی ہیں لگتا ہے کہ آپ ہمارے متعلق بات کر رہے ہیں اور ہماری اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو ہم جائزہ لیتے ہیں اور پر شرم آتی ہے اپنی اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں تو اسی بھی ہیں جو سب لینے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن جو دھٹ لوگ ہیں اثرینی جن پہ ہونا کسی بات کا اور دوسروں پہ الزام انہوں نے دیتے رہنا ان پہ جو مرضی آپ کہہ لیں ان پہ اثرینی ہوگا ان کے لئے پھر دعائی کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اکل اور سمجھ دے اور ان کو یہ سمجھنے کی تفیق دے کہ وہ حقیقی احمدی بن جائیں اگر تقوی سے کام لیتے ہوئے نصیحت کرنے والا تقریر کرنے والا یا اگر امرد کوئی ہے یا امام ہے یا مربی ہے خطبہ دینے والا خطبہ میں باتیں کر رہا ہے تو وہ پہلے تو دعا کر کے جائے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان میں تاثیر رکھ دے کہ میں جو بھی کہوں اس پہ لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق ملے اور اس کو غور سے سن سکیں اور اس کا دل پہ اثر ہو اور پھر بعد میں بھی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پہ ان باتوں کا اثر دالے اور ہم ایک نیک جماعت بن جائیں وہ جماعت بن جائیں جو حضرت مسیم علیہ السلام میں بنانا چاہتے تھے اب حضرت مسیم علیہ السلام نے بے شمار جگہ پہ لکھا ہے بعض اس سمانے میں باتیں ہو جاتی تھیں اور ہم نے بڑی نرازگی کا اظہار فرمایا تو یہ کہہ ہے یہ نصیت ہے اب نماز و قرآن شریف کا حکم ہے اب لوگ کہہ دیں کہ یہ تو نصیت کی تھی یہ ضروری تو نہیں کہ ہم نماز پڑھیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے پیدا ہی انسان کو عبادت کے لیے کیا ہے اب عبادت کی طرح توجہ دلاو تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو ہمارا اپنا ذاتی معاملہ ہے اگر اتنا ہی ذاتی معاملہ ہے انسان کا نماز پڑھنا یا نہ پڑھنا تو ہمارا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے جو عشاء کی نماز پر نہیں آتے گھر میں جا کے آگے لگا دوں یہ کوئی مقصد ہے نا نہیں تو آپ رحمت اللہ علیہ مہینہ آپ تو نہیں کہہ سکتے آپ تو ہرے کے لیے رحمت و شفقت ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کو سزا دوں تو یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ انسان کو نصیت کرنا ضروری ہے اور جن کو نصیت کی جاتی ہے ان کو بھی ذاتیات پہ نہیں آجانا چاہیے بلکہ انس پہ غور کرنا چاہیے اس کو سمجھنا چاہیے اور اگر کسی اچھے تعلقات ہیں یا پھر اچھے تعلقات بنانے چاہیے عدداروں کو بھی لجنا کے عدداروں کو بھی ہے اور مرد عدداروں کو بھی پھر ان سے ذاتی تعلق پیدا کریں پھر ان کے گھروں میں جا کے ان کو سمجھائیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے ہم نے حضرت مسئل مولی اسلام کی بیعت کی ہے اس زمانے میں اس لیے کہ اسلام کی حقیق تعلیم کو اپنے اوپر بھی لاغو کریں اور دنیا میں بھی رائج کریں اس کے لیے یہ ہے کہ جو کوشش ہے وہ تو ہم نے کرنی ہے کسی پہ اچھا اثر پڑھا یا نہیں پڑھا یا اگر نیت نیت نیک ہے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگیں کہ اللہ میری نیت نیک ہے اگر کسی کے دل میں کوئی غلط کس میں خیال آتا ہے اس نسیت کو سن کے تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی معافرمایا اس کو بھی معافرمایا اور اس کو عمل کرنے کی توفیق دے اور مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق دے ان جانبات پہ تو یہ ہم کر سکتے باگی چوٹا موٹ شکوے تو باظں کو ہوتے ہیں اس نے کہا ٹھرنے کی ضرورت نہیں ہے جنوہوں نے درست جوہے کی ہیں جوہے جانب جوہے لوگوں نے کھنے نیکیتی نسیت کریں کام کریں اور مرد بھی نیکیتی نسیت کریں اور کام کریں تو ان شاء اللہ 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 کم از کم کم از کم اگری نسل تو بہتر ہوئی جائے گی اول صحاب لوگ خود بھی ہو جائیں گے بہتر سارے حضور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ کی مطالعہ سے علم ہوتا ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گارپار آم روزمرہ کے کاموں میں اہل خانہ کا آتھ بٹھاتے تھے دیکھا گیا ہے کہ اکثر مرد گارپار اہل خانہ کی مدد نہیں کرتے اس بارہ میں ہماری رانمائی فرمائیں اب یہ تک اتنی جو رانمائی ان تقریروں میں کرتا رہتا ہوں لہجنہ جلسوں کے تقریروں میں بھی اجتماعوں پہ بھی وہ کافی نہیں ہوتی جس مرد نے سننا ہی نہیں ہے اس کو میں کیا کہ سکتا ہوں جو مرد اللہ کا حکم مانتا نماز پڑھنے کا قرآن پڑھنے کا اللہ اور رسول کا حکم مانتا اس نے میری بات کیا ماننی ہے ٹھیک ہے میں تو ہمیشہ نسیتیں کرتا ہوں اور پتاتا رہتا ہوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے آپ کے اس وقت پہ پہ چلنا ضروری ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا چلو اگر تم لوگوں نے ترقی کرنی ہے تو تو بہتر مرد ہیں کارتے ہیں مدد ابھی میں نے کہا ہے بچوں کی تربییت کے بارے میں بھی کہ اپنے نمونے دونوں کو دکھانے ہوں گے گھروں کے محال کو خوشکوار رکھیں گے تو نمونے کام رہیں گے اور خوشکوار رہے سکتے ہیں کہ جہاں مجبوری ہے وہاں مرد کو پھر عورت کا ہاتھ بٹھنا چاہیے اور اگر نہیں بٹھاتے تو وہ غرت کرتے ہیں نسیت کا جان تک سوال ہے نسیتیں تو بے شمار پہلے بھی کی جا چکی ہیں ہوتی بی رہتی ہیں ہوتی بھی ہوتی رہیں گی بر یہ دعا کریں کہ آپ کے مرد جو ہیں اور نسیتوں پر عمل کرنے والے ہوں ٹھیک ہے آپ ہی دعا کریں اللہ ان کو عقل دے اپنے خامدوں کو ٹھیک ہے خود بھی دعا کریں اور حق دعا کریں آپ پی شاید شرم آجا کسی کو سوال ہے کہ بہت ہی کوئی بے شرم ہو تو نہیں آئے گی باکی تو آئی جائے گی ٹھیک ہے حضور میرا سوال ہے کہ جو ہم کس طرح نجنہ امائلہ ڈانمہ کو پنج وقتہ نمازوں اور روزانہ تلاوتِ قرآن پاک اور خدمتِ دین و خدمتِ خلق کی طرف توجہ دلائیں کہ کامیابی کی شرح سو فیصد ہو جائے بات یہ ہے کہ سو فیصد ہو جائے اس کے باس آپ بیٹھ جائیں گے رہم سے پھر اس کو مینٹین کرنے پڑے گا پھر اس کے لیے کوشش کرنے پڑے گی یہ تو انسان کا اطاعت رہت ہے ٹھیک ہے اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شیب میں بھی فرمایا تم نصیت کرو اور نصیت کرتے چلے جاؤ آنذر سلم کو یہی حکم تھا ٹھیک ہے سارے مسلمان یا صحابہ آنذر سلم کی زمانے بھی ایک میار کے تا نہیں تھے ان کی کمزوریاں بھی ہوتی تھیں لیکن پھر بھی ان کے میار بہت بلند ہیں ہمارے لحاظ سے تو اور قرآن شیب نے جو حکم دے دیئے وہ اس لیے دیئے نا کہ کمزوریاں اور اتراد چڑھاواتے رہیں گے تو ہمارا کام یہ ہے کہ نسیت کرتے چلے جانا کوشش کرتے چلے جانا اور اس کو حاصل کرنے کی ٹارکٹ کو سو آفیصد کوشش کرنا باقی دور سار سار دعا بھی کرنا اللہ تعالیٰ سے تو تو یہ مُسلما کا خ liter علامہ پر پر چékานے کی ہمیں گے ہم ہم کہتے ہیں کہ ٹارکٹ کو رإلس comparing آمدان چکے ٹ‌ھائیں consumers اور اور ٹو بیہہران پر رئیم دیکھونے ان ٹھے پر آمدان پر ن 응تہر مزم 입ہ آrado پونہ گھنٹا آمدان کر دائیا تو آدھا پونہ گھنٹا بھی اگر دینی علم حاصل کرنے کی کوش کریں تو وہ ان کے بھی کام آئے گا ان کی اولاد کے بھی کام آئے گا اور ان کے اخلاق بہتر ہوں گے اور جو پہلی خاتون نے سوال کیا تھا کہ گھر کے کام نہیں کرتے ان کی طرف بھی توجو پیدا ہو جائے گی نیکی کی طرف توجو پیدا ہو گی تو تو لجنا میں بھی اور مردوں میں بھی دونوں کو ملکے کوش کرنے جہیے دونوں کو لجنا کو یہ کشش کرنے جہیے کہ گھر کے جو مرد ہیں ان کو توجو دلاتے ہیں کہ نماز پڑھو اگر وہ نماز نہیں پڑھے تلاوت کی در توجو دلائیں اور ان کی توجو دلانے سے ان کے جو بچوں میں لڑکوں لڑکوں میں بھی توجو پیدا ہو گی پھر بچے جو ہیں ان کی تربیت کام آنک کا زیادہ اثر ہوتا ہے ایک عمر تک تو اس میں اگر ان کو عادت ڈال دیں تو کام آئندہ نسل تو سنبھالی جائے گی نا کہ نمازیں پڑھنے والے بھی ہوں گے قرآن پڑھنے والے بھی ہوں گے جماعت کا کام کرنے والے بھی ہوں گے خند خلق کرنے والے بھی ہوں گے تو اس طرح دوچھو دلائیں تو کام آئندہ نسل کو سنبھال لیں یہ شورٹ ٹرم پلان نہ نہ کریں اب جک تو ایک شورٹ ٹرم پلان نہ نہ تھوڑے عرصہ کا پلان کہ ابھی اپنی جو موجودہ ہمارے پس لائنہ ناسرات ہے وہ اس کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے پھر یہ کہ ان کی اچھی تربیت کر کے ہم نے اگلی نسل کو کس طرح سنبھالنا ہے تو جو جو درکی کرنے والی جماعتیں ہوتے ہیں وہ لنبے عرصے کے پلان بھی بناتے ہیں پھر یہ دیکھیں اگلی نسل کو ہم نے کس طرح کرنے والے دین سے جوڑی رہے ہیں اور دین کا علم سیکھیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار بنے ٹھیک ہے تو یہ مسلسل کوشش ہے کوشش کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے یا نہیں ہے کہ ہم سو فیصد کر لیا تو ہم بیٹھ جائیں گے بیٹھنے کو نہیں ملتا ایک مومن کو مومن کی زندگی تو بس حال پر سٹرگل 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 ہے ہے کہ ہے حضور آپ رہنمائی فرمائے کہ آئلی زندگی میں سسرال کا کیا کردار ہونا چاہیے بہوں کے فرائز کس حد تک ہیں اور بہوں پر سسرال کی خدمت فرض ہے پہلے جمعہ میں نے کسی نے کہا تو میں نے کہا تھا لڑکا لڑکی کو جو بیعادتے ہیں اپنے تو پھر ماں باپ کو دخل انداز نہیں کرنے چاہیے ان کو اکل کرنی چاہیے اللہ تعالی نے یہ تو کہا ہے کہ ماں باپ کے عزت کرو خدمت کرو ان کو افنا کھو لیکن یہ نہیں کہا کہ ماں باپ بہوں پر ظلم کرتے ہیں اور پھر بھی جو خامد ہے وہ بھی الٹا بی بی بھی ظلم کرتے بجائے اس کے کہ ماں باپ کو سنجھانے کے اس کو پر طریقہ یہ ہے کہ جو رشتہ کرنا ہے تو دعا کر کے اللہ تعالیٰ سے رشتہ کرنا چاہیے ماں باپ کو بھی کہو کہ آپ دعا کر لیں لڑکا بھی دعا کر لیں اور کہیں کہ اگر رشتہ قائم ہو جاتا ہے تو پھر یہ نہیں ہے کہ کل کو مجھے دخل اندازیاں کر کے رشتہ توڑنے اور چھوڑنے پر مجبور کریں تو ایک تو پہلی چیز دعا ہے اور اس کے لئے استخارہ بھی کرنے چاہیے اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنے چاہیے کہ رشتہ ہے وہ اچھا ہو اور خیر والا رشتہ ہو ٹھیک ہے صرف محبت اور عشق کا رشتہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ جزا کو حاصل کرنے رشتہ بھی ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ آنگر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی کا حسن دیکھ کے اس کی دولت دیکھ کے تو خاندان دیکھ کے رشتہ نہ کرو صرف بلکہ دین دیکھ کے رشتہ کرو تو عورتوں اور مردوں کو لڑکوں اور لڑکیوں کو یہ احساس کر دلا دیں مان باپ تربیت کر کے کہ دین دیکھ کے رشتہ کرنا ہے تو مان باپ کی اپنی بھی صلاح ہو جائے گی اور لڑکے لڑکی جو رشتہ کرنے ہیں ان کی بھی صلاح ہو جائے گی اور وہ اپنے دین کو مقدم کرنے والے ہوں گے کھڑے ہو کے اہد درادے نہ ہم دین کو دنیا پر مقدم رکھیں گے تو یہ تو فیدا کوئی نہیں ہے اصل تو چیز دیں آپ نے دین کو دنیا پر مقدم کیا ہے اور اس کے لیے شادی شدہ لوگوں کے لیے بھی ایک اس میں ہدایت یہ ہے کہ وہ دیندار لڑکی تلاش کریں اور لڑکی دیندار لڑکے کو تلاش کریں بجائے دنیاوی باتیں دیکھنے کے ٹھیک ہے پھر مان باپ کو بھی جھالت نہیں دکھانے چاہیے ان کو بھی برداش کرنا چاہیے بہو اور بہو کو بھی آکے بلا وجہ زدی نہیں ہونا چاہیے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ساسوں سے لڑائی نندوں سے لڑائی نہیں کرنی چاہیے اور اول تو یہی ہے کہ سوائے عشد مجبوری کے کہ مان باپ بہت بڑے ہیں اور ان کے خواهد رہنا ضروری ہے اور کوئی اور بچہ ساتھ نہیں ہیں تو پھر رہ لینا ہے کٹھے رہنے میں کوئی حرج نہیں لیکن عموماً شادی کے بعد لڑکے اور لڑکی کو اپنا گھر لیدا لینا چاہیے پھر کہتے ہیں کہ یہاں مہنگائی بڑی ہے کراہ پر مکان لینا بڑا مشکل ہے افورڈ نہیں کر سکتے اس لئے مان باپ کے ساتھ رہتے ہیں ایک کمرے میں پھر جب رہتے ہیں تو پھر جب رہتے ہیں تو پھر جسرہ وہ کہتے ہیں کہ پنجابی میں برطن ایک دقریب پڑے ہوں تو ایک برطن کو اٹھا وزا دوسرے سے ٹکرا جاتا ہے ٹھک کی آواز آتی ہے تو اس طرح ساس اور بہو کی بڑا مشکل ہے اور ناندر بھابی بھی 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 بڑا مشکل ہے پھر جب رہتے ہیں پھر جب رہتے ہیں بلکہ اخلاق دکھائیں اور انسان بنے کے بہو کی طرح جسرہوں کو تو یہ تر بیت کا اثر ہے اس پر ایلی مسائل اور ان کا حال میں نے مختلف تکیریلیں کی پھر لجنا نے کتاب کمپائل کر لی پھر انسان کے انگلی شیرمہ بھی ہو چکا وہ پھر لجنا کو پڑھیں اور وہ پھر لگتے ہیں دیگر کرنے کے انگلی شرکت کے لیمتے ہیں نا وہی اس پر لجنا کو چکیں وہی ہر لجنا پڑے تو آپ ہی آپ نے صاحب کو کردے ہیں اگر ہم اس پر لگتے ہیں تاکہ بچی کتاب ایلی مسائل اور ان کا حال اس پر کریں توڑی کمپائل کریں سلام علیکم سلام علیکم ، عبت اللہ اللہ علیہ وسلم 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 اللہ علیہ وسلم